جمعے کے دن ایک مولوی صاحب نے خطبے میں فرما ڈالا کہ عورت کے ایک ایک بال کے نیچے بیس بیس مکاریاں چھپی ہوتی ہیں دہاتی کسان نے یہ سنا تو گھر آ کر اپنی اچھی بھلی بیوی کا سر گنجا کر ڈالا حالانکہ اس کی بیوی نے کبھی کوئی اوٹ پٹان فرمائش نہیں کی تھی فرشتہ صفت خاتون تھی خیر بیوی کو بہت دکھ ہوا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے شوہر بولا نیک بخت وہ ہمارے مسجد کا مولوی ہے نا اس نے ایسی بات کہی تو میں نے سوچا تمہاری مکاری ختم کر دوں عورت بہت اداس ہوئی اور اپنے دل میں سوچا کہ اس بیوکوف کو اثر مکاری دکھانی پڑے گی اور شوہر سے بدلہ لینے کی ٹھانے عورت اگلے روز بازار گئی اور تین کلو مچھلی فرید کر لائی اور کھیتوں میں سلی گئی اور مچھلیوں کو کھیتوں میں جگہ جگہ مٹی میں دبا دیا اور ایک چھوٹی مچھلی کو دھاگا ڈال کر اپنے گلے میں ڈالا اور گریے بان میں چھپا دیا اس کا شوہر جب کھیتوں میں پہنچ کر کام شروع کرنے لگا تو اس کو جگہ جگہ سے مچھلیاں ملنا شروع ہوئی اس نے تمام مچھلیوں کو اکٹھا کر کے تھیلی میں ڈالا اور گھر پہنچ کر بیوی کو تھما دیا کہ یہ لو آج مچھلی پکائیں گے بیوی نے کہا مچھلی کہاں سے آئی اس ٹائم شوہر بولا کھیتوں میں ہاتھ لگی ہے بیوی نے اچھا کہہ کر مچھلی لے جا کر کہیں چھپا دی اور دوسرے کام کاج میں مصروف ہو گئی کھانے کے ٹائم پر شوہر نے پوچھا کھانا لاؤ تو بیوی بولی گھر میں کچھ ہو تو پکاؤں گی نا شوہر نے گرج کر کہا میں مچھلی لے کر تو آیا تھا پکانے کے لیے بیوی بولی کون سی مچھلی شوہر وہی جو میں نے کھیتوں میں سے پکڑی تھی بیوی نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ جلدی آ جاؤ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے اس کے بھائی آئے تو پوچھا کیا ہوا ہے تو بیوی بولی کل سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے مجھے گنجہ کر دیا خیر وہ تو میں سہلوں گی لیکن ابھی مجھے کہہ رہا ہے مچھلی پکاؤ حالانکہ گھر میں مچھلی ہے ہی نہیں اس کا شوہر بیوی کو مارنے کو لپکا لیکن بیوی کے بھائیوں نے پکڑ لیا لا کر دی تھی بیوی بولی چلو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں لیکن میرے بھائیوں اس سے یہ تو پوچھو مچھلی آئی کہاں سے شوہر بولا میں کھیتوں سے پکڑ کر لیا تھا بیوی بولی کھیتوں میں کہاں سے اس وقت مچھلی آ گئی شوہر بیوی کو مارنے کے لیے پھر آگے بڑھا لیکن اس کے بھائیوں نے شوہر کو رسی کے ساتھ کرسی سے مضبوطی کے ساتھ بان دیا بیوی نے گریبان سے مچھلی نکال کر بولی یہ پاگلپن کا دورہ تو بڑھتا جا رہا ہے وہ کچھ دیر بعد پھر سے مچھلی مچھلی کرنے لگتا ہے جو اس کو بیوی دکھا رہی تھی اس کے بھائیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے جی جی پاگل ہو گئے ہیں اس لیے وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے اور بیوی اور شوہر اکیلے رہ گئے تو بیوی نے مسکران کر کہا یہ ہوتی ہے مکاری جو بالوں سے نہیں دماغ سے ہوتی ہے آپ پاگل کھانے جانا ہے یا معافی مانگو گے شوہر روتے ہوئے بولا میرے ماں باپ کی بھی توبہ جو آئندہ اور ذات سے پنگل ہوں